ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر پاکستان میں ہولانگ دین کرونا سے مزید چودہ افراد جان بہاک ہلاکتیں سو چھہتر اور مریضوں کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی رمضان میں مساجدیں کھلی رہیں گی آئندہ جمعہ بطوریوں میں توبہ منایا جائے گا پھر دو ساشی کے ایوان کہتی ہیں کرونا کا پھیلاو روکنے کے ساتھ نظام زندگی کو بھی چلانا ہے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی کروائی پانچ دہشتگرد ہلاک ایک جوان شہید واقعے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا بھارتی خوفی ایجنسی روک کے لیے کام کرنے والے کراچی پولیس کے اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا گیا اے ایس آئی شہیداد پرویز دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث تھا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید چودہ امواز کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ایک سو چھتر ہو گئی جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو انیس تک پہنچ گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک میں مزید چودہ افراد کے جان بحق ہونے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد ایک سو چھتر تک جان پہنچی ہے جس میں سے خیبر پختونخواہ میں ساٹھ سن میں چھپن پنجاب میں اکتالیس بلوچستان میں پانچ گلگت میں تین اور اسلام آباد میں دو افراد کا انتقال ہوا ہے ملک میں کرونا کے مزید چھے سو ستر کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو انیس ہو گئی پنجاب میں مزید چار افراد کرونا کا شکار ہوئے جس کے بعد صوبے میں امواز کی تعداد اکتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ مزید تین سو ستاون کیسز کی تعداد متاثرہ مریضوں کی تعداد تین ہزار آٹھ سو بائیس ہو گئی سوبہ سن میں مزید آٹھ افراد محلق وارس کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں سوبے میں کرونا سے جان بہاک افراد کی تعداد چھپن ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ میں کرونا کے باسٹ نئے کیسز کے بعد سوبے میں مریضوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو سنتیس ہو گئی بلوچستان میں مزید چھپن نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد سوبے میں متاثرہ افراد کی تعداد چار سو بتیس ہو گئی ہے وفاقی دارالحکومت میں مزید آٹھ افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد اسلام آباد میں مریضوں کی تعداد ایک سو اکھتر ہو گئی ہے گلگت بلوچستان میں مزید چھے افراد میں محلق وارس کی تصدیق ہوئی جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد دو سو ترے سٹھ ہو گئی آزاد کشمیر میں بھی ایک شخص میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جس کے بعد متاثر افراد کی تعداد انانچاس ہو گئی وزیر آزم نے رمضان میں مساجد کھلی رکھنے کا اعلان کر دیا وزیر آزم کی معاون خصوصی برائط لار ڈاکٹر فردوس آشک ایوان کہتی ہیں آئندہ جمعہ بطور یوم توبہ منایا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملک بھر میں جاری لاکڈاؤن کی صورتحال رمضان المبارک کے حوالے سے وزیر آزم عمران خان کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا اجلاس میں معروف علماء کرام کے وقت نے بھی شرکت کی وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں وفاقی کابینہ کے ارکان کے علاوہ علماء کے وقت پیر امین الحسنات شاہ پیر شمس الامین پیر نقیب الرحمان مولانا طاہر محمود اشرفی مولانا حامد الحق حقانی حافظ غلام محمد سیالوی مولانا راجہ ناصر عباس اور دیگر شریک ہوئے تراجی سے ویڈیو لنک کے ذریعے گورنر سند عمران اسمائل مفتی منی برحمان مفتی تکی عثمانی اور مولانا شہنشاہ حسین نقوی اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں لاکڈاؤن کی صورتحال میں رمضان المبارک کے دوران مسادد کھولنے اور مذہبی اجتماعات کے نقاط سے متعلق بات چیت ہوئی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں معاون خصوصی برائے تلات فردوس آشکوان نے کہا کہ کرونا کا پھلاو روکنے کے ساتھ نظام زندگی کو بھی چلانا ہے علماء کرام نے وزیر آزم کی کابشوں کو خراج تحسین پیش کیا وزیر آزم نے رمضان میں مساجد کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے آئندہ جمعہ بطور یوم توبہ منایا جائے گا شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر دہشتگردوں کے حملے کے بعد پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کاروائی کے نتیجے میں پانچ دہشتگرد حلاق جبکہ ایک اہلکار شہید ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک فوج کے شبہ تعلقات ایام آئی ایس پی آر کی جانب سے جواری بیان کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کے مغرب میں دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعے چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے حملہ کیا جس پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشتگردوں کے حملے کا موثر جواب دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے بھرپور جوابی حملے میں پانچ دہشتگرد حلاق ہو گئے جبکہ فائرنگ کے تباقلے میں پاک فوج کا ایک سپاہی شہید اور تین جوان سخمی ہو گئے واقعے کے فوری بات سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پانچ فوج کے تین تالیس سالہ شہید حولدار اکبر حسین کا تعلق تحصیل دیر کورٹ زلا باغ سے تھا شہیدہ الکار نے پسماندگان میں بیوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں بھارتی خوفی ایجنسی روہ کے لیے کام کرنے والے کراچی پولیس کے اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا گیا اے ایس آئی شہزاد پرویز شہرہ فیصل تھانے میں تائینات تھا اور دہشت گردی کی کاربائیوں میں ملوث تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بھارتی خوفی ایجنسی روہ کے لیے کام کرنے والا کراچی پولیس کے اے ایس آئی کو گرفتار کر لیا ملزم کو گلستان جہور میں کاربائی کے دوران گرفتار کیا گیا کاربائی میں اے ایس آئی پولیس اور اداروں نے حصہ لیا پولیس کا کہنا ہے کہ اے ایس آئی شہزاد پرویز شہرہ فیصل تھانے میں تائینات تھا اور ملزم کو محمود صدی کی گروپ کی جانت سے بھاری رقم فراہم کی جاتی تھی جبکہ گرفتار پولیس احلکار دہشت گردی کی کاربائیوں میں ملوث ہے پولیس نے بتایا کہ پولیس احلکار ٹارگٹ کلرز کی ٹیم کا اہم رکن بتایا جاتا ہے اور ملزم احلکار ایم کیو ایم لندن سے وابستا ہے اے ایس آئی شہزاد پرویز گلستان جہور کا رہائشی ہے پولیس حکام کا کہنا تھا کہ گرفتار احلکار سے دو دستی بم بھی بنامت ہوئے گزشتہ ماہ سن پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے بھارتی خوفی ایجنسی روہ کے مبینہ دہشت گردوں نے شہر قائد میں کی جانے والی وارداتوں کا اعتراف کیا پولیس رپورٹ کے مطابق ملزمان نے اعتراف کیا تھا کہ ایم کیو ایم لندن کا گروب بھارتی خوفی ایجنسی روہ کے لیے کام کرتا ہے محمود صدیقی نامی شخص کو بھارتی ایجنسی مہانہ رقم فراہم کرتی ہے پھر یہ رقم کراچی میں موجود ایم کیو ایم لندن کے دہشت گردوں کو بھیچی جاتی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے